بچے کی زندگی میں بہت سارے دور ایسے آتے ہیں جہاں اسے کسی ساتھی کسی دوست کی ضرورت ہوتی ہے کئی دفعہ بچہ غلطی کرتا ہے غلطی کرنے کے بعد اسے چاہیے کہ وہ کسی کو بتائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی مجھے بتاؤ میں اس غلطی کو کیسے صدار ہوں پہلا کام یہ کرے کہ اپنے بچوں کو دوست بنائیں تو برائے کرم آپ نے بچوں کو ٹائم دینا ہوگا اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ کچھ دیر کے لیے باہر جائیں السلام علیکم ہلو ایبری بان آج کا ٹاپک ہمارا بڑا امپورٹنٹ ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو سنیں اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا آج کے دور میں جو والد ہیں ان کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اولاد کی تربیت کیسی ہے ان کی اولاد اچھا انسان کیسے بنے زندگی میں کامیاب کیسے ہو تعلیم میں اچھی اچھے گریٹس کیسے لائی یہ تمام چیلنجز گھر کے اندر ہر گھر کے اندر جہاں بچے رہتے ہیں جہاں والدین ہیں وہاں یہ چیلنج بہت بڑا ہے یہ بھی چیلنج ہے کہ بچے کے دوست کون ہے وہ کھیلنے کیا جاتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے اور یہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ ہمارے پاس اتنی ریکویسٹ آ رہی ہے اتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اتنی میلز آتی ہیں اتنے واتس اپ میسیجز آتے ہیں اور ہم واقعی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا کرے تو چند باتیں آج بتا رہا ہوں آپ کو پہلی چیز یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اچھا انسان بنے کامیاب انسان بنے تو یاد رہے بچے کی زندگی میں بہت سارے دور ایسے آتے ہیں جہاں اسے کسی ساتھی کسی دوست کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ کھل کے بات کر سکے کئی دفعہ بچہ غلطی کرتا ہے غلطی کرنے کے بعد اسے چاہیے کہ وہ کسی کو بتائے کہ مجھ سے غلطی ہوئی مجھے بتاؤ میں اس غلطی کو کیسے صداروں یا مجھے یہ کام کرنا یہ فیصلہ کرنا میں کیا کروں تو اس لیے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنے بچوں کو دوست بنائیں یاد رہے اگر آپ اپنے بچے کو دوست نہیں بنائیں گے تو آپ کا بچہ کسی برے لوگوں کو یا برے انسان کو دوست بنائے گا اور وہ ظاہر ہے اس کی جو تربیت آپ کی ہے وہ ساری کے ساری ضائع جائے گی کئی ماں باپ کے ساتھ ایک ایشو ہی ہوتا ہے کہ بہت بزی ہوتے ہیں اور ان کے پاس سب سے بڑا ایک بہانہ ہی ہوتا ہے کہ میں سب کوئی تمہارے لئے تو کر رہا ہوں بچے بعض دفرد ان کو بڑی شدید مسائل ہوتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے آپ کے پاس وقت نہیں ہے اب یہ ٹھیک ہے کہ خاتون خانہ کو وہ بھی پورا گھر سوالنا ہوتا ہے بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے اور جو ظاہر ہے گھر کا فرد ہے بڑا فرد ہے جو کام پہ جاتا ہے کما کے لاتا ہے اس کے اپنے پرائیٹیز ہیں زندگی میں لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو نگلے کیا دیکھیں بچے آپ کا وہ پودا ہے جس نے ایک دن درخت بننا ہے تو برائے کرم آپ نے بچوں کو ٹائم دینا ہوگا اکثر میں اپنے ورک شاپس میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ جی جس دن چھٹی ہو پاکستان میں آج کے لیتوار کو چھٹی ہوتی ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ کچھ دیر کے لیے باہر جائیں کوئی بہت مہنگی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بہنگے ریسٹورنٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی پارک میں جا کے بیٹھیں اور وقت گزارے دو تین گھنٹے اسی طرح ڈیلی ایک روٹین منالے ماں باپ کو میں خاص قسم کی ایک ایڈوائز دے رہا ہوں کہ رات کو بچوں کے سونے سے پہلے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بچوں کے ساتھ بیٹھیں ان سے پورے دن کا حوال پوچھیں ان کا روٹین پوچھا آج سکول میں کیا ہوا آج کالج میں فرق نہیں پڑتا آپ کا بچہ بڑا ہے آپ کے لیے وہ بچہ ہے تو پورے دن کا روٹین کیا ہے کوئی مشکل تو نہیں ہے کوئی پریشانی تو نہیں ہے جہاں بچے کے بیہیوئر میں تبدیلی دیکھیں کہ بچہ خاموش ہو گیا کمرے میں بند ہے بات چیت نہیں کر رہا زیادہ تو برائے کرم وہ ایک الارم ہوتا ہے اور اس الارم پہ فوراں توجہ دیں ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کھانے پینے کے معاملے میں بچہ جو ہے وہ اس کے اپنی ریکوائمنٹ جی مجھے برگر چاہیے مجھے پیزا چاہیے ہر چیز کا وقت ہوتا ہے ہر چیز کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے ہفتے میں ایک دن بچے نے فاسپورٹ کھا لیا کوئی بات نہیں مگر عادت ڈالیں اور یہ عادت بچپن سے ڈالنی ہوگی کہ بچہ گھر کا کھانا کھائیں اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں اس کے لئے آپ نے اس کو بہت ساری باتیں بتانی ہوگی کہانیاں سنانی ہوگی اس کو فوائد بتانی ہوگی اور بچوں کے ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو بھی ڈریم ہے وہ جو کچھ بننا چاہتا ہے اس کے ساتھ آپ اس چیز کو لنک کر دیں کہ جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ کریں ایک بڑی زبردست اینل پی کی ٹیکنیک ہے ہپنوسیس کی ٹیکنیک ہے کہ ایک شخص کا جو خواب ہے جو سپنا ہے جو اس کی خواہش ہے اس کے ساتھ اس چیز کو اسوسیٹ کر دیں جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ کرے تو بچہ جو ہے وہ کام کرے گا یہ چیز یاد رکھیں کہ ماں باپ جو ہے وہ زندگی کے بڑے نشے وہ فراز برداشت کر لیتے ہیں کس کیلئے کرتے ہیں اپنی اولاد کیلئے کرتے ہیں مگر اولاد کو کچھ ہو جائے تو ماں باپ برداشت نہیں کر سکے گے تو کیا آپ برداشت کریں گے کہ کل آپ کے بچے کی زندگی میں کوئی مسئلہ آئے اور اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہ ہو کہ وہ اس مسئلے سے مسئلے کو سالف کر سکے تو ایک ٹیکنیک ہم ہمیشہ بتاتے ہیں کہ بچے کو چھوٹی عمر سے اس بات کی پوزیشن دے کہ وہ چھوٹے موٹے فیصلے کر سکے بچے کو سکھائیں کہ زندگی میں فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں ہر بچہ جب غلط فیصلہ کرے گا تو صحیح سیکھے گا ایک بہت بڑے سٹار سے پوچھا گیا اوپرا ونفری کے شوک کے اندر کہ تمہاری کامیابی کا راز کیا اس نے کہا میرے کامیابی کا راز فیصلے اس نے کہا اچھا صحیح فیصلے اس نے کہا نہیں غلط فیصلے میں نے جتنے غلط فیصلے کیا اس سے ہمیں سیکھا کے صحیح فیصلے کیسے ہوتے تو اپنے بچوں کو اللہ کے بہت سارے اللہ کے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اسلوب ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت ساری مطلب کیا کہتے ہیں qualities ہیں جن کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے ان میں سے ایک بڑی کمال کی چیز اللہ کے اندر اسلوب ہے اور وہ یہ کہ وہ جج نہیں کرتا کوئی اسے مانے یا نہ مانے کوئی اس کی عبادت کرے نہ کرے وہ جج نہیں کرتا کسی کو اس نے کمانین بنا دیئے تو آپ اپنے بچے کو جج نہ کرے برا ہے چھوٹا ہے موٹا ہے اچھا اکثر گھروں میں عجیب و غریب نام دیے جاتے ہیں ٹونی او موٹے بددو مجھے یاد ہے میرے گھر میں میرے ایک چھوٹے بھائی کو چونکہ وہ پاس نہیں ہوتا تھا اکثر فیل ہوتا تھا تو اس کو لفظ بددو دے کہہ دیا گیا نہیں اب میری امی اببو نے بددو کہا تو پتلا پورے خاندان اس کو بددو کہہ رہا ہے اب آپ سوچیں بچے کی نفسیات پر کیا اثر ہوتا ہے جب بار بار آپ اس کو ایک لفظ کہتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ لفظ جو ہے وہ ایک ایمیج بناتا ہے برین میں اور بچہ اسی طرح بھیہیو کرے گا اگر آپ کہیں گے بدماش تو دیکھیں ایک بات تو آپ کو بتا توں بیعت سے مسلمان ہمارا ایمان ہے کچھ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں اسی لئے کہتے ہیں سوچ سمجھ کے بولا کریں اگر وہ گھڑی ایسی ہوئی قبولیت کی تو آپ کا بچہ واقعی بدماش بن جائے گا گنڈا بن جائے گا ڈاکو بن جائے گا چور بن جائے گا تو براہ کر ہم اس کا خیال رکھیں کہ آپ کے بولے ہوئے الفاظ حقیقت بن جاتے ہیں اس سے اس دن آپ کرے آپ کئی بچوں کا پڑھنے کی طرف دھیان نہیں ہوتا اچھا بھائی ہر بچہ پروفیسر نہیں بنے گا ہر بچہ ٹیچر نہیں بنے گا ہر بچہ ڈاکٹر نہیں بنے گا معاشرے کو چلانے کے لیے ہر قسم کے افراج چاہیے کھلاری بھی چاہیے موسیقار چاہیے گلوکار چاہیے آرٹسٹ و پینٹر چاہیے آرکیٹیکٹ چاہیے تو دیکھیں کہ آپ کے بچے میں خدادار صلاحیت کیا ہے میرے پاس ابھی ایک کیس آیا تھا ایک بچے کی باپ پریشانتی کہ جی وہ ہر جگہ جب بیٹھتا ہے تو وہ کتابوں پر تصویریں بنانے شروع کر دیتا ہے بچے کی عمر خالی چار سال ہے تو میں نے کہا کیا پرابلم ہے کہتا ہے سکول سے شکایت آ رہی ہے اپنا کام کر لیتا ہے بہت ذہین بچہ ہے جب جیسی اپنا کام کر لیتا ہے فارغ ہوا اس کے جو دوست کلاس میں ہوتے ہیں ان کی کتابوں پر نقشے بنانے شروع کر دیتا ہے تو میں نے کہا بڑا آسان حالے آپ اپنے بچے کو روز صبح دس بارہ خالی پیپر دے دیا کریں بلینک پیپر اس کو بنانے اس میں بنائے دوسروں کی بچوں کی کتاب بھی نہیں بنائے گا یہ آؤٹ آف باکس سنکنگ ہوتی ہے یہ چیز آپ دیکھیں کہ بچے میں جو خدرتی سلائیتیں خدادات سلائیتیں اس کو پروان چڑھائیں اس کو اپریشیٹ کریں اس کو آگے جانے دیں ایک دور تھا جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے آج کے دور میں ہماری ترجیات چینج ہوگی ہے آج صرف ڈاکٹر اور انجینئر نہیں ہے دنیا کے بہت سارے ایسے پروفیشن ہیں جس میں لوگ بڑے کامیاب ہیں ہمارے کرکیٹرز کو دیکھیں ہمارے مختلف ایتلیٹس کو دیکھیں ہمارے باکسرز کو دیکھیں ہمارے آرٹس کو دیکھیں ہمارے پینٹرز کو دیکھیں ہمارے گلوکار کو دیکھیں موسیقار کو دیکھیں شائروں کو دیکھیں تو جس چیز میں فطرتی طور پر آپ کے بچے کا روزانو اس سمت ڈالیں اس کو دوسری ایک چیز بڑی عجیب ہے اب تو آئے ہوپ نہیں ہوتی گھروں میں مگر شاید ابھی بھی گاؤں کھیت دھیات میں یا چھوٹے شہروں میں ہوتا ہے بچے کو ماں باپ بد دعا دیتے بد دعا کبھی بھی شیوہ نہیں دیتی ماں باپ کو غصے میں ماں بول دیتی ہے جا تیرا بیڑا گھر رکھو یاد رہے یہ بد دعا اگر لگ گئی تو آپ کا بیٹا برباد ہو جائے گا یا بیٹی برباد ہو جائے گا ہو سکتا ہے بیٹی کی شادی برباد ہو جائے تو برائے کرم اگر بیٹا یا بیٹی آپ کو تکلیف دیتی ہے آپ کو عذیت دیتی ہے آپ کو پریشانی دیتی ہے تو برائے کرم یہ خیال رکھے کہ کبھی بھی بد دعا نہ دے ہمیشہ میں نے دکھا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو دعا ہی دیتے ہیں اور دعا یہ دے کہ اللہ کرے کہ تُو رائے راست پہ آجائے اللہ کرے کہ تُو یہ نشا چھوڑ دے اب نشے پہ آجاتے کونسی ایسی جگہ ہے پاکستان میں جہاں نشا نہیں بک رہا باہر اور ہمیں اپنی نسلوں کو آنے والی نسل کو نشے سے بچانا ہے اس کے لئے طریقہ یہ ہے کہ جب آپ بچے کے ساتھ وقت بزاریں گے تو دو باتوں پہ آپ نے بچوں سے اس کی ترغیب دینی ہے اس کو ہدایت دینی ہے سمجھانا ہے ایک نشا ایک رسک حلال یہ دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں میں کبھی انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں رسک حلال اور رسک حرام پہ بات کروں گا سائنٹیفک بات کروں گا کہ رسک حلال سے کیا ہوتا ہے رسک حرام سے کیا ہوتا ہے تو بچوں کو اس تیز کی ترغیب دے باپ محنت کرتا ہے کس لئے کرتا ہے تم لوگوں کے لئے کرتا ہے لیکن یہ ہمارا فرض ہے احسان مت جاتا ہے یہ کبھی بھی اگر آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی غلط سووت میں بیٹھتا ہے تو انشا کرے گا یا کرے گی یہ یاد رکھئے اسی لئے ٹائم دینا ضروری ہے بچے کو کوئی پرابلم ہو اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو ماں باپ سب سے بڑے دوستیں ماں باپ کے ساتھ آ کے شیئر کرے اچھا کبھی دیکھا گیا بچے کے ہاتھ سے کب بھر گیا ٹوڑ گیا ماں نے کہا اوہ کم بخت نے بچے پھر توڑ دیا تُو نے یہ کبھی نہ کہے جو چیز ٹوٹنی ہے وہ ٹوٹنی ہے آپ نے اس کو یہ سکھانے کہ بیٹا اصل میں یہ ٹوٹا اس وجہ سے کہ آپ نے پکڑا غلط تھا تو اس کو اس طرح اٹھائیں یا اس طرح کریں اس سے کیا ہوگا بچے کی عزت نفس مجرور نہیں ہوگی اس کا confidence شیٹر نہیں ہوگا اور وہ آئندہ یہ غلطی نہیں کرے گا نشے کے معاملے میں ہم یقیناً میں ایک ویڈیو بناوں گا بکوز میں اس پر بہت پریشان میں ان لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں ازارہ ایجنسیوں کے ساتھ بھی تعلق ہے لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں باتیں کرتے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں بہت بڑا بوم ہے یہ دو بم پاکستان میں بہت خطرناک ہے ایک آبادی کا بڑھنا اور ایک نشا منشیات مگر ایک چھوٹی سی بات آخر کرتا چلوں اور ویڈیو اینڈ کروں رسک حلال اور رسک حرام سے کئی گھروں میں ماں باپ نے تربیت بھی اچھی کیے ٹائم بھی دیا ہے اولاد راستے سے بٹک گئی کیا یہ سوچا آپ نے کہ کیا ہمارا جو رسک ہم کمارے ہیں کیا وہ حلال کا تھا یا حرام کا تھا کیونکہ حرام کا رسک اس بیچ کی طرح ہے جو کانٹے کا ہو وہ کانٹا ہی دے گا آپ کو وہ پھول نہیں دے گا یہ یاد رہے تو صراح غور کیجئے کہ کتنی محنت جو کر رہے صبح شاہ ماں کرے باپ کرے جو بھی کرے تو کیا یہ تو نہیں کہ ہم رسک حرام کمارے ہیں جس کی وجہ سے ہماری اولاد کو آپ نے دیکھا چھوٹی ایج میں بچوں کو عجیب وغری بیماریاں ہو جاتی ہیں یہ نوجوانی میں بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے ماں باپ کو یہ غم ساری زندگی سہنا پڑتا ہے یا بچہ راستے سے اٹھ گیا نافرمان ہو گیا ماں باپ کو پوچھتا نہیں ہے کئی گھر ایسے ہیں کہ جس میں ماں باپ کو اٹھا کے اولاد نے اولڈ ہومز میں ڈال دیا تو کیا اس کی آپ کی تربیت میں خرابی تھی یا پھر آپ جو رسک کم آتے تھے وہ حرام تھا گوھر کیجئے گا پھر ملاقات ہوگی ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا کئی گھروں میں یہ مسئلے ہیں وہ سکتا آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی سمجھ میں آ جائے اور اس کا گھر سدر جائے پاکستان پائندہ باب موسیقی